اور سندھ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں شرجیل انام میمن کی اہلیہ صدف شرجیل کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی سندھ ہائی کورٹ نے شرجیل میمن کی اہلیہ صدف شرجیل کو بیرود ملک جانے کی اجازت دے دی شرجیل میمن کی اہلیہ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں نام ای سی ایل سے خارج کرنی کی درخواست پر سماعت ہوئی درخواست گزار صدف شرجیل نے اپنے درخواست میں عدالت کو بتایا کہ وہ زمانت حاصل کرنے سے پہلے بھی دبائی میں رہش پذیر تھی اور وہیں پر کاروبار کرتی تھی درخواست گزار کے مطابق کاروبار کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً ملک سے باہر جانا پرتا ہے لہٰذا مزارت داخلہ کو نام ای سی ایل سے خارج کرنے کا حکم دیا جائے دورانی سماعت نئے پرونسیکیوٹر نے شرجیل میمن کی اہلیہ کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کی مخالفت کی جس پر جسٹس کے کے آغا نے ریمارس دیئے کہ صدف شرجیل ریفرنس میں مرکزی ملزم نہیں ہے جبکہ ابھی تک ریفرنس میں نامزد ملزمان پر فرد جرم بھی آئیت نہیں ہوئی ہے عدالت نے نئے پرونسیکیوٹر کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے درخواست گزار صدف شرجیل کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں بیرون مگ جانی کی اجازت دے دی